محتشم صامر حاضرین سورہ قلم کی پہلی آیات مرابط کرنے کا شرف حاصل اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو قلم کی قسم قلم کی قسم ایک معمول اسی شاہ ہے قسم تو بڑی اہم چیز کی ہوتی ہے اور قلم ایک سٹک کا ایک سٹک کا قلم بن جاتا ہے اس کی یہ قسم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو قسم ارشاد فرما کے بتا رہا ہے کہ قلم کو معمولی نہ جانے مفصن فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نون کی بھی قسم ارشاد فرمائے نون والقلمی ومایس دوروں نون کی بھی قسم ارشاد فرمائے قلم کی قسم تو ہے نہیں اس لیے کہ قلم سے لکھا جانے والا ہر ہر حرف اتنا اہم ہے کہ اس کی قسم اٹھائی جا سکتے ہیں ہر ہر حرف لائک تکریم ہے اور قیمتی ہے دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ سب سے پہلی جو وحی حضور علیہ السلام تسلیم پر نازل ہوئی اس وحی کا حکم کیا تھا پہلا لفظ جو جبریل امی لے کر حاضر خدمت ہوئے وہ لفظ ہی ایک حکم تھا اور وہ حکم یہ تھا پڑھ پڑھ ہو اقرأ پہلا حکم پہلا لفظ سرکارِ قریم علیہ السلام و تسلیم کے قلبِ ادھار پہ نازل ہو یہ پہلا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم کس قدر اہم شے ہے اور ہمارے لیے علمِ دین کا حاصل کرنا کس قدر اہم ہے اور جس قوم کو پہلا حکم ہی پڑھنے کا دیا جائے اور جس قوم کے سامنے قرآنِ کریم کی وائیتیں پڑھیں جائیں جس میں قلم کی اور اس کے لکھے کی قسمیں ہوں وہی قوم قلم سے دور ہو جائے وہی امت علم سے دور ہو جائے وہی علم پڑھنے پڑھانے سے دور ہو جائے تو کیسے فضیلتیں باقی رہیں گی حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراث اور انبیاء کی مراث علم ہوتا ہے جو وارث ہوتے ہیں نا جن کو ترقہ ملنا ہوتا ہے ان کی مورث پر نگاہ ہوتی ہے اگر مورث کے پاس بہت کچھ ہو نا بہت سی پراپرٹیز ہیں بہت سارا بینک بیلنس ہے تو پھر ان کے دل میں یہ چاہ ہوتی ہے کہ اتنی بڑی وراست سے کہیں ہم محروم نہ ہو جائیں تو سب سے بڑی وراست سرکار کریم علیہ السلام کی ہے سب سے زیادہ خزانوں کے مالک تو اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اور حضور پرنور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انبیاء کی مراث دراہم دینار نہیں ہوتے کی مراث علم ہوتا ہے اور ہم اس مراث کے وارث ہیں اگر قابل غور مقام ہے کہ ہم غور کریں کیا ہم اپنے اس ترقے کو یا وراست میں سے جو ہمیں مل رہا ہے اس کو سمجھنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جس وقت کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور وَيَتَدَا رَسُونَهُ بَيْنَهُمْ اور آپس میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے درس و تدریس کا سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ وما کیا ہوتا ہے نَزَلَتْ عَلِهِمُ السَّكِينَةِ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکون کی بارش نازل کرتا ہے دل کا سکون بھی تو چاہیے نا ہمیں اتمنان بھی تو چاہیے صورت خرچ کر کے بھی نہیں ہوتا بہت کچھ کر کے دل کا سکون نہیں ملتا وما دل کا سکون کیسے ملے گا علم کی مجلس سجالو اللہ کے گھر میں پڑھنے پڑھانے کے لیے بیٹھ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر سکون کی دولت برسائے گا سکون کی بارش برسائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور جس وقت ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فرشتے اس علم کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں اپنے نورانی پروں سے گھیر لیتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی سنائی جاری ہوتی ہیں سمجھا جا رہا ہوتا ہے چکر لگاتے ہیں اور پھر فرشتے واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے پڑھنے پڑھانے والوں کا تکریم کے ساتھ ذکر فرماتا ہے کوئی بڑا کسی معمولی شخصیت کا ذکر کر دے تو بڑی واوا ہو جاتی ہے پورا میڈیا اس بات کو لے کر اس کا کلپ چڑھا دیتا ہے اس نے فلان معمولی شخص کے بارے میں فلان وزیر نے فلان بڑے نے ایسے کمنٹ پاس کی ہیں اور اگر تکریم اور عزت والا لہجہ ہو تو پھر اور واہ واہ ہو جاتی ہے تو یہاں رب العالمین سے بڑھ کر کوئی شان والا ہے ہی نہیں سب کو شانے دینے والی ذات ہی وہ ہے اور حضور فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی باتیں فرشتوں کے سامنے کرتا ہے جو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر فرماتا ہے یہ علم کی اہمیت ہے حضرت ابو حاتم رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علم حدیث کے بہت بڑے استاد تھے بڑا کام کیا حدیث پر رسال کا وقت قریب آیا وہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جو میں نے محنت کیا نا اس کی قدر کرنا اور پھر اس کو بتایا کہ میں نے حضور کی حدیثیں سننے کے لیے حدیثیں اکٹھی کرنے کے لیے اپنے پیروں پر چل کر آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر کیا ہے سواری پر جو سفر کیا اس کا نہیں پتا لیکن جو خود چل کر میں گیا ہوں حضور کی ایک حدیث کے لیے ایک ایک بات سیکھنے کے لیے پوچھنے کے لیے وہ معمولی سفر نہیں وہ آٹھ ہزار کلومیٹر کا سفر ہے جو میں نے اپنے قدم و سیلوے دین حاصل کرنے کے لیے کیا ہے ایک کتاب ہے فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے مبسوط اس کا نام مبسوط ہے کافی دیر پہلے میں نے ان کے بارے میں پڑھا اس چھے جلدوں کی کتاب ہے میرے پاس موجود ہے فقہ کی کتاب ہے عربی میں چھے جلدوں کی کتاب ہے اور اس کتاب کی ایک خاص بات پڑھ کر میں حیران رہ گیا کہ جو کتاب کے رائٹر تھے بہت بڑے استاد تھے تو بادشاہ وقت نے سزا دے دی ان کو کوئے میں پھینک دیا اب کوئے میں پڑے ہوئے ہیں نکلنے کی اجازت نہیں کوئے میں پڑے پڑے کئی ماہ گزر گئے باہر آنے کی اجازت نہیں ہو رہی یہ سزا ہے شاگردوں کو گلایا کوئے کے منڈیر پر بٹھا دیا کہا لیکن اب سزا تو ہو گئی ہے اب یہاں سے چھوٹنے کا فیلحال کوئی چارہ نظر نہیں آرہا لیکن میرے سینے میں علم محفوظ ہے میں نہیں چاہتا یہ ایسے ہی تم اس سے محروم رہ جاؤ تم کوئے کی منڈیر پر بیٹھ جاؤ کاغذ کلم لے آنا میں تمہیں لکھواتا رہوں گا تم لکھتے رہنے کتنا لکھوایا اتنا لکھوایا کہ چھے جلدوں کی زخیم کتاب بن گئی تھوڑی محنت نہیں کی بزرگوں نے آج کتاب پرچیز کرنا ایک عام طالب علم کے لئے مشکل ہے یار اتنی مہکی کتاب میں کیسے خریدوں گا لیکن لکھنے والوں کو دیکھو کہاں نیچے بیٹھے ہیں کیسے زور زور سے آوازیں لگا کر بتا رہے ہو گئے نہیں یہ نہیں میں نے یہ لکھوایا تھا اور کیسے تصحیح کی جا رہی ہوگی اور کیسے اس کی پروف ریڈنگ ہوئی ہوگی اور کیسے طلبان ایک کان لگا کر کونے کی منڈیر پر بیٹھ کے وہ لکھا ہوگا چھے جلدوں کی کتاب لکھتی کونے کی منڈیر پر بیٹھ کر طلبانے اللہ اکبر حضور علیہ السلام والتسلیم کے ایک زہابی ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت کا حکم نازل ہوا یہ مکہ شریف میں تھے حکم نازل ہو گیا اب حضرت کرنا ضروری تھا بیمار تھے ضعیف تھے مدینہ و منورہ کی طرف سفر کرنے کی طاقت نہیں تھی اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے جب حکم نازل ہوا تو کہنے لگے ایسا کرو مجھے اونٹ پر بٹھا کر رسیوں کے ساتھ باندھ دو تاکہ میں نیچے نہ گروں اور اونٹوں کو مدینہ و منورہ کی طرف روانہ کر دو ایک بڑے صحابی کا جذبہ دیکھیں کیا ہے تنعیم کے مقم جہاں مسجد آئیشہ ہے یہاں پر پہنچتے ہیں جسم سے جان نکل جاتے گافر انہوں مزاق اڑا آیا دیکھو یہ جا رہا تھا مدینہ و منورہ میں سیابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کاش وہ یہاں پہنچ جاتے تو مہاجر ہو جاتے اور ہجرت کا ثواب انہیں مل جاتا تو قرآن کریم کے آیت کریمہ نازل ہو گئی و من يخرج من بیده محاجراً الاللہ و رسوله ثم يدرک الموت فقد وقع اجره علاللہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے طرف ہجرت کی نکلا ہجرت کے لئے لیکن راستے میں اس کو موت آگئی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا جر عطا فرمائے گا یعنی یہ نہ سمجھو کہ وہ محروم رہ گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہاجر ہونے کا پورا ثواب عطا فرما دیا اب اس آیت پر اور اس واقعہ پر بہت تبصرہ ہے اور علماء نے بڑی لطیف باتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں کعبہ شریف چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اصل چیز دامن مصطفیٰ ہے اصل چیز بارگاہ رسالت ہے حضور تک پہنچو گے تو کعبہ تک بھی پہنچو گے حضور کو چھوڑو گے تو کعبہ بھی نہیں ملے گا تو یہ ایک منٹ میں دو منٹ میں میں نے واقعہ سنا دیا آپ نے سن لی آئے کہ یہ آیت کس کے مطالق نازل ہوئی تھی حضرت جندو ایک اور روایت بھی ہے جس میں حضرت بمرہ کا نام بھی ہے تو ہم اور آپ جان گئے بڑی آسانی کے ساتھ میں نے تفسیر کھولی بک میں سے پڑھا شان نزول میں کس کے مطالق آیت نازل ہوئی میں نے بھی واقعہ پڑھ لیا اور دو منٹ میں آپ نے بھی سن لیا حضرت کعب بہت بڑے مفسر ہیں امت کے وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی تو پتہ نہیں تھا یہ کس کے مطالق واقعہ نازل ہوا کہتے ہیں میں تلاش میں نکل کھڑا ہوا ایک سے پوچھا دوسرے سے پوچھا شہر کے علماء سے پوچھ لیا وہ کہنے لگے قرآن کا اصول تو ہے کہ جو اللہ کی راہ میں حجرت کے لیے نکلے راستے میں اس کو موت آجائے تو اللہ اس کو پورا عجر عطا فرمائے گا لیکن یہ کسی خاص واقعہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے یہ ہمیں نہیں بتا کہتے ہیں میں تلاش کرتا رہا میں ہارا نہیں تھکا نہیں تھکا نہیں اس کی تلاش میں یہاں تک کہ ایک سال پورا گزر گیا پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی کہتے ہیں بالآخر مجھے پتہ چل گیا کون سے صحابی تھے جن کے متعلقی آیت نازل ہوئی لیکن تلاش کرنے میں وقت کتنا لگا چودہ سال چودہ سال تلاش کرنے میں لگے چودہ سال کی میند اہدرت ایک کاک کی جو ہم ایک منٹ میں جان لیتے ہیں اسلاف نے میندیں کیے ایسا نہیں ہے جیسا ہمارا حال ہوا ہے بڑی حیرانگی ہوتی جب یہ بھاس ہو رہی تھی بتائیں یہ پول کس گانے کا ہے اچھا یہ بتائیں یہ گانا کس فلم کا ہے یہ کس سن میں بنی اس کو کس نے بنایا اس طرف لگا دیا گیا یہ تحقیقی کام ہے کیا محض اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے یہ بن جائے نشمن تو کوئی آگ لگا دے اس لیے بنا تھا پاکستان اس تحقیق کے لیے بنا تھا یہ ملک اور لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو تڑپا نہیں رہی اس طرح کی تحقیق کر کے میڈیا پر کس طرف قوم کو لگایا جا رہا ہے ہاں کسی کو یہ فگر ہے کہ حضور کی کتنی حدیثیں ہیں اور ہم کتنی صحیح حدیثوں کو جانتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی کو ہم نے کتنا سمجھا اور قرآن کریم میں کتنے ایسی آیات ہیں جن کا جاننا ہم پہ فرض ہے وہ کتنی آیات ہیں وہ کتنے حکام ہیں جن پہ فرض ہیں بیسی یہ تھا مسلمان کہ ہم سب جانے اس پر توجہ نہیں اور ان کاموں پر توجہ ہو رہی ہے اللہ اکبر حضرتیں سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں والد اگرامی کا انتقال ہو گیا بہت بڑے محدث ہیں امام المحدثین ہیں آپ امام الفقہ ہیں بچپن والد اگرامی کا انتقال ہو گیا اب علم دین حاصل کرنے کا شغف تھا جہاں سے بھی علم ملا لیا پتہ کیا کہ مدینہ منورہ میں بڑے محدث ہیں عظیم و شان محدث ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی امام مالک ہے کسی نے کہا ان سے زیادہ حدیثیں جاننے والا اس وقت کوئی نہیں کہا پھر انہی کے پاس جا کر حدیث پڑھوں گا وہاں سے سفر شروع کیا مکہ معظمہ کے گورنر سے سفارشی خط لیا اس نے خط لکھ دیا کہ مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس سے خط لے جانا وہ تمہیں امام مالک تک پہنچا دیں گے کہتے ہیں میں مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آ گیا والدہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ علم مدینہ حاصل کرو گورنر کو خط پیش کیا گورنر نے کہا وہ امام مالک ہے کوئی معمولی حسنی نہیں ہے کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں میری سفارش مان جائے تو ساتھ لیا امام مالک کی دہلیز پر پہنچ گئے رستق دی گورنر آیا ہے لانڈی باہر آئی جی کیا کام ہے جی کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتائیں یہیں پہ جواب آ جائے گا اور اگر تفصیلی بات ہے تو فلان دن آ جانا آج تفصیلی گفتگو کے لئے وقت نہیں ہے اب گورنر یہاں پہ خاموش کھڑا ہے امام شافی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہاں گورنر کی بھی دال نہیں گلنے والی حدیث کے امام ہیں گورنر کی کیا حیثیت ہے حضور کی حدیثوں کے رکھوالے کے سامنے حضور کے ارشادات سے محبت کرنے والے کے سامنے گورنر کی شان و شوکت کیا ہے اور یہ امام مالک وہ امام مالک ہمیں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا لیکن بات مزے کیا پھر بتاؤں گا حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے حدب اتنا تھا ورک پلٹنے کی آواز نہیں آنے دیتے تھے حضور کی بارگاہ اور حدیث پڑھاتے ہوئے سادزہ کا طریقہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے فرمایا لیکن یہ حضور کے مزار کے قریب ہی تو بیٹھے ہوتے تھے یہ نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے قَالَهَذَا صَاحِبُ مَزَار اس مزار والے آقا نے فرمایا اور جب حضور کی حدیثیں پڑھی علم حدیث جب آتا ہے تو آجزی آتی ہے عدب آتا ہے وہ علم نہیں آ رہا ہوتا وہ معلومات آ رہی ہوتی جن سے بے عدبی بڑھتی ہے علم عدب سکھاتا ہے نحج شاخ پرمے وزر پر زمین شیخ صادی فرماتے ہیں کہ جس شاخ پر پھل زیادہ ہوتا ہے وہ اتنی جھکتی ہے کہ اس کا سر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے حضور کی بارگاہ کا عدب اتنا ہے کہ مدینہ منورہ میں کبھی کسی نے ان کو جوتا پہن کر چلتے نہیں دیکھا مدینہ منورہ میں کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئے کہ حضور کا مزار نیچے ہے میں اونٹ پر سواری کروں شرم آتی ہے جب بھی قضاء حاجت ہوئی شہر کریم مدینہ منورہ کی حدود سے باہر چلے گئی کیسا عدب ہے ہم چار دن کے لیے یا بارہ دن کے لیے جائیں ہم سے عدب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے یہاں زندگی گزار دی مدینہ منورہ میں اور قدیم مدینہ کریم کی بیعد بھی نہیں ہونے دی امام شعفی کہتے میں مایوس ہو گیا کہ یہاں تو گورنر کی بھی نہیں چلتی کہتے میں نے بلند آواز سے کہا حضرت میں محمد بن عدریس ہوں اور عبد المتلیب کی اولاد میں سے ہوں یعنی کہا میں قریشی ہوں بنو حاشم سے ہوں آجزی سے کہا اپنی نسبت بھی بتا دی عبد المتلیب کی اولاد سے ہوں امام مالک جوتا بھی نہیں پینا بھاگ کر باہر آگئے وہ تو اولاد رسول سے ہیں تو خاندن بنو حاشم سے ہیں بتا کیا کام ہے مجھ سے حضرت حدیث پڑھنی ہے کہا ٹھیک ہے آجانا میرے پاس جتنی حدیثی آتی تمہیں پڑھاؤں گا اس طرح علم دین پڑھا ایسے حدیث کو پڑھا ایک ایک مسئلہ کے لیے زندگیاں گزار دیں سہابہ نے اور اس طرح یہ موتی کٹھے کر کے ہم تک پہنچائے یہ سارے خزانے ہم تک پہنچائے اور ہم اس تحقیق میں پڑھ گئے بتائیں جی فلان میچ میں کتنے گول ہوئے تھے اور فلان میچ کا ونر کون تھا اور فلان گانا کس نے گایا تھا اور فلان کس نے بنایا تھا اللہ اکبر یہ کون کون سی قوم یہ کام کر رہی ہے جس کو کہا گیا پہلا حکم یہ دیا گیا اقرار پڑھ جن کو کہا گیا قلم اور اس کے لکھے کی قسم اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پڑھنا نصیب فرمائے حضور علیہ السلام والتسلیم کی حدیث قرآن کریم کی آیات کی محبت نصیب فرمائے وما علیہ موسیقی